اچھا موسیقی کے بارے میں شریح حکم کیا ہے سارے آلاتی یا اگر کوئی بندہ بغیر آلے کے گنگنار ہے تو اس کے بارے میں شریح حکم کیا ہے دیکھیں جن علماء نے آلات موسیقی کے اوپر توازمائی کی اور اسے حرام کہا ہمیں ان سے گلا یہ ہے کہ آپ نے ہم سے پہلے ایک جھوڑ بولا اور سچ چھپایا وہ یہ تھا کہ صحیح بخاری میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو سزنش کی کہ انسار مدینہ کی شادی تھی تم نے گانے والی کیوں نہیں بھیجی خوشی کے موقع پر عید کے موقع کے اوپر شادی کے موقع کے اوپر گانا یہ تو سنت ہے بلکہ حکم ہے ابن ماجہ اور ترمزی میں حدیث ہے حلال اور حرام نکاح میں فرق گانے کا ہے گانے کے ذریعے نو اس میں ڈھوتی ہے یہ ذریعہ ایک اب علماء سے بوچھے ہوں کہیں گے نہیں گانا تو جائز ہے انہیں کہے کہ آپ نے ہمیشہ موسیقی کو جب کنڈیم کیا تو ساتھ آپ کا یہ کام تھا نا آپ کہتے گانا جائز ہے موسیقی حرام ہے آپ نے مطلقا ایک اتنا بڑا حصہ دین کا دین ہے جب اللہ کے نبی تعلیم فرمائیں گے ہماری ماں سیدہ عائشہ کو تو وہ دین ہے نا کیوں چھپایا عمد سے زیادتی کی اب آپ کا بتایا دین ہم کیسے ایکسیپٹ کریں کہ آپ کہیں کہ جی نہیں آپ گانا جائز ہے انسٹرومنٹ جو ہے وہ غلط ہے انسٹرومنٹ میں بھی آج ہے بخاری مسلم میں دف کا ذکر موجود ہے نہیں جی دف جائز ہے تعلیم نہیں ہونی چاہیے تعلیم موجود ہے بخاری مسلم میں کہ عورتیں جو ہیں امام کو غلطی پر تصویق کے ذریعے مطلع کریں نہیں تعلیم ٹھیک ہے بانسری غلط ہو گئی ڈھول غلط ہو گیا اور رہ کے وہ ایک اب ادود سے رواید لے کے آتے ہیں کہ وہ بانسری ہے ڈھول کی آواز ہی تو نبیل اسلام نے کانوں میں انگلیاں دیں عبداللہ بن عمر کو تو حضور نے نہیں کہا کہ اپنے کانوں میں انگلیاں دو ٹھیک ہے اب مجھ سے تو آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ میں کسی محفل موسیقی میں جہاں شریع طور پر کوئی غلط شاعری نہ ہو میں جا کے بیٹھوں گا میرے سٹیٹس کا ایک تقاض ہے لیکن ایک عام آدمی کوئی ایسی شاعری سنتا ہے ایک بیوی اپنے خاند کو گانا سناتی ہے یا عورتیں عورتوں میں گانا سناتی ہیں یا مرد مردوں میں سناتے ہیں جس میں شرکی الفاظ نہ ہو غلوف نہ ہو ڈاکٹر زاکر نیگ نے تو اپنے سٹیٹسے وہ گانا زوجتی انتی حبیبتی انتی بیوی کی شان میں ایک گانا جو ہے وہ عربی نشید کے طور پر اور وہ پورا طرز لگا کے اب تو موت ساؤنڈ سے ایسی آگئی ہے جی جی بلکل گنگنانے میں تو کوئی نہیں ہے گنگنانہ تو نبیل اسلام سے بھی ثابت ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے صابی کہتے ہیں اگر مجھے ایک خطرہ نہ نہ ہو کہ مجھ پہ لوگوں کا حجوم جمع ہو جائے گا تو میں تمہیں اس طرز میں قرآن پڑھ کے سناؤں کہ جب حضور پہ یہ آیات نازل ہوئی تھی جس میں حضور کو بشارت دی گئی تھی کہ آپ کی اگلی پیچھلی خطائیں گناہ نہیں خلاف اولہ چیزیں اللہ نے معاف کر دی ہیں اور اسی بنیاد پہ آپ کو شفاعت کا اذن دیا گیا ہے اسی لئے بخاری مسلم ہے باقی انبیاء اپنی غلطیوں کو یاد کریں گے لیکن حضور کے پاس جب لوگ جائیں گے حضور کہیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج میں اس شخص کے پاس تمہیں بھیجوں گا جس کی اگلی پیچھلی خطائیں اللہ نے معاف کر دی تو محمد الرسول اللہ کے پاس جاؤ اور نبی علیہ السلام اللہ کے حضور سجدہ کریں گے تو جب یہ آیات نازل ہوئی نا تو حضور کے لئے تو بہت بڑی بشارت تھی تو صحابی کہتے ہیں حضور ان آیات کو گنگناہ رہے تھے اور مجھے وہ طرز بھی یاد ہے اگر مجھے خطرہ نہ ہو کہ مجھ پہ حجوم جمع ہو جائے گا میں تمہیں اس طرح وہ آیات پڑھ کے بتاؤں مشاری راشد کتنا پیارا قرآن پڑھتا ہے ابراہیم شریم سعاد الغامدی ٹھیک ہے اور کتنے کاری ہیں گنگناہ رہے ہیں نا صحیح بخاری میں حدیث ہے جو ترنم سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں تو قرآن بھی تو ترنم میں پڑھا جا رہا ہے ڈیوائن میوزیک اللہ نے اس کے اندر رکھ دیا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان اللہ نے عربیوں کو اٹریکٹیس نے اس لیے کیا ہے شاعری نہیں ہے لیکن بارال ایک اس کے اندر ایک ربط تو وجود ہے جو اس طرح کا نہیں ہے ردیف کافیے والا لیکن کسی حد تک ہے بھی اسی وجہ سے لوگ اسے یاد بھی کرتے ہیں صحابہ اکرام بھی بڑے شوک کے ساتھ اسے بیان کرتے تھے یاد کرتے تھے لہٰذا یہ بات کرنا اس حوالے سے ان کے پاس ایک ہی حدیث ہے جو سٹرانگ پیش کرتے ہیں وہ بہاری سے پیش کرتے ہیں کہ قربے قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے جو علات موسیقی کو ریشم کو اور عورت کی شرمگاؤں کو حلال ٹھہرا لیں گے اور میرے حال ہے جو غامدی صاحب نے اس کا جواب دی ہے میں اس کے ساتھ اہگری کرتا ہوں کہ مطلقا تو ان تینوں میں سے کوئی چیز بھی حرام نہیں ہے علات موسیقی میں تو دف تو آپ بھی مانتے ہیں تو مطلقا تو حرام نہ ہوا اچھا ریشم بہاری مسلم میں ہے کہ چار انگلی تک مرد کو اجازت ہے اس سے زیادہ حرام ہے تو مطلقا تو ریشم بھی حرام نہیں ہے اب رہ گیا وہ تیسرا معاملہ تو میہ بیوی کا جو ازدواجی تعلق ہے مطلقا تو وہ بھی حرام کوئی نہیں ہے لہٰذا ایسے علات موسیقی جس میں شرکیا اور اس قسم کے اوٹ پٹانگ چیزیں اور جس سے لوگ شہوت کی طرف جائیں جو مجارٹی آج کل اسی طرح گئی ہے اس طرح کے میوزی کو تو ہم ٹھیک نہیں سمجھتے البتہ جس طرح ابھی کئی اسلامی فلمیں فلم آئی گئی ہیں جس طرح قطر والوں نے عمر سیریز فلم آئی ہے اس کے بیچے جو ساؤنڈز ہیں انہوں نے اس میں جان بھار دی ہے اس طرح یوسف الاسلام کے پر مووی بنائی گئی ہے ساب القاف پر بنائی گئی تو اس طرح کے جو ساؤنڈز ہیں گنگنانے پہ تو کسی کو نہیں کہنا نات ترز میں پڑی جا رہی ہے نا بالکل اسی نات کو اگر میں گنگناؤں کیا کہیں گے سے میوزک بھی ہے علات موسیقی بھی نہیں ہے ابھی تو اتنی زبرتس موت ساؤنڈز ہمارے جو ہدایہ پورٹر والا چینل ہے اس پہ آپ دیکھیں جتنی بیگراؤنڈ ساؤنڈز ہیں وہ ساری مو سے نکالی نہیں ہیں تو میرے خیال ہے اس میں دو ایکسٹریم روائی ہیں درمیان کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور باقی جو محفل موسیقی اور یہ جو ناچ گانے ہو رہے ہیں تو میں تو بالکل غلط سمجھتا ہوں بےہودگی پہ ممنی ہے روزے کو دلانا کر گانا سنجھ جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا نہ اس سے وضو ٹوٹے گا اور نہ روزہ ٹوٹے گا روزہ توڑنے والی چیزیں اور وضو ٹوٹے گانے والی وہی چیزیں ہیں جو شریعت میں آئیں